صحیح ابن حبان میں شیخ خلبانی رحم اللہ نے بھی اس صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رہا بھی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ایوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان کی بات قرآن میں بھی ہے لیکن بہت ہی مختصر ہے ان کی بیماری کا ذکر قرآن میں بھی ہے اختصار کے ساتھ اور ان کی ایک دعا بھی ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے یہ پکارتے تھے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ایوب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبث فی بلائیہ کہ اللہ کے نبی ایوب الاسلام اپنی بیماری میں رہے سمانہ اشرت سنتن اٹھارہ سال یعنی اٹھارہ سال بیمار رہے یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے اٹھارہ سال آپ سوانے ایک دو سال کے لئے تو بیمار ہو جائے تو آدمی کیا کیا کہنا شروع کر دیتا ہے اٹھارہ سال سے بیمار اور آگے کیا ہے اس بیماری کے وجہ سے جو قریبی تھے اور جو دور کے تھے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ایوب الاسلام کا ساتھ قریبی لوگوں نے بھی چھوڑ دیا دور کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا سوائے ان کے دو بھائیوں یعنی ان کے بھائیوں میں سے سوائے دو لوگوں کے جو ان کے بھائیوں میں بہت قریبی تھے بہت اہم تھے بڑے خیرخواہ تھے وہ روج آنا صبح شام ان کی عیادت کرتے تھے سب نے قریب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا دور والے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا صرف ان کے دو بھائی تھے ان کے بھائیوں میں صرف دو بھائی تھے جو صبح بھی آتے تھے ان کے پاس شام کو بھی آتے تھے دو وزٹ کرتے تھے صبح و شام کیسے ہیں حل چل دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ دو لوگ جو ایوب الاسلام کے ساتھ لگے رہے ان دو میں سے ایک کیا کہتا ہے کہتا ہے صاحبی اپنے ساتھی سے کہتا ہے تعالیٰ تمہیں پتا ہے کیا تم جانتے ہو کیا معاملہ ہے واللہی لقد ازنب ایوب زمبن کہتا ہے اللہ کی قسم لگتا ہے کہ ایوب الاسلام نے کوئی گناہ کر لیا ہے لگتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہے ما ازنبہ احد من العالمین دنیا میں سے شاید کسی نے ایسا گناہ نہ کیا ہو یہ دو لوگ جو صبح و سام آ رہے ہیں ان میں سے ایک کہہ رہا ہے ان کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ دنیا میں آج تک کسی نے ایسا گناہ کیا گیا قال اللہ صاحب ہو امازا ان کا ساتھی کہتا ہے کہ کیوں کیا بات ہے کیوں ایسا کہہ رہا تو کہا کہ دیکھنے رہو منذ ثمانہ عشر تسنت لم یرحمہ اللہ کہ اٹھارہ سال ہو گیا اللہ نے ابھی تک رحم نہیں کیا اٹھارہ سال ہو گیا ابھی تک اللہ نے اس بندے پر رحم نہیں کیا اور جس مصیبت میں اللہ تعالی نے اس کو ختم نہیں کیا آگے لمبی روایت ہے جب یہ دونوں دیکھنے کے لئے گئے تو ان میں سے دوسرے نے کہہ دیا ایو بلے کہ ایسا ایسا یہ بولا تھا ایو بلے سال اللہ نے صبر کیا اور آگے ہے یہ بڑا اہم چیز ہے اس حدیث میں کہ قضاء حاجت کے لئے جاتے تھے تو ان کی بیوی جو ہے ان کو سہارہ دیتی تھی کہ یہاں پہ ایک بیوی کا بہت بڑا کردار سامنے آتا ہے کہ شوہر کے بیمار ہوتا ہے تو جتنی دیکھ بھال اس کی بیوی کر لیتی ہے دوسرا کوئی نہیں کر پاتا ہے اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے ایک بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کے لئے دوسرا کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہتے ان کی بیوی روزانہ آتی تھی ان کو قضاء حاجت کرواتی تھی یعنی پہ شاہ پہ خانی کی ضرورت ہوتی تھی وہ ساتھ دیتی تھی ان کو پکڑتی تھی تو ایک دن ان کی بیوی کے آنے میں دیر ہو گئی فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ أَيُّبَ فِي مَكَانِهِ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب الاسلام پر وحی بھیجی کہ یہاں پہ آپ پاؤں ماریے اور یہاں پہ آپ غسل کیجئے اور اس کے بعد آپ بلکل صحتیاب ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا قَدْ أَذْحَبَ اللَّهُمَا بِهِ بِنَ الْبَلَائِ فَأَوْحَسَنُ مَاكَانِ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ٹھیک کر دیا تو پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے یعنی دیکھتے ہی دیکھتے پہلے سے بھی زیادہ شفایاب ہو گئے بہتر ہو گئے ان کی بیوی کیا کہتی ہے فَلَمَّا رَعَاتُ قَالَت ان کی بھی جب وہاں پہنچتی ہے وہ تو بیماری کے حالت میں ہیں تو ٹھیک ہو چکے ہیں تو کہتی ہے کہ اَيْ بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ حَلْ رَعِيْتَ نَبِيَ اللَّهُ حَذَ الْمُبْتِلَا کہ اللہ تمہیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی کو کئی دیکھا یعنی ایوب کو کئی دیکھا ان کی بیوی پہچان نہیں پا رہی ہے اپنے شہر کو کہہ رہے کہ آپ نے کئی دیکھا ہے یہیں پہ ایک بیمار تھا کہاں گیا وَاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَعَيْتُ عَحَدًا کَانَ أَشْبَحَ بِهِمِّن اور اللہ کی قسم میں نے آپ سے زیادہ ان کے مشابہ کسی اور کو دیکھا نہیں وہ آپ سے ملتے جلتے تھے کہاں گئے وہ اِذْ کَانَ صَحِحًا کہتے ہیں جب وہ سہتمند تھے تو آپ سے ملتے جلتے تھے تو بیمار ہوگئے لیکن جب ٹھیک تھے تو آپ کی طرح لگتے تھے وہ اور اس کے بعد میں روایت ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب الاسلام کو اللہ رب العالمین نے 18 سال تک آزمایا انہوں نے صبر سے کام لیا صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلایا اچھا یہیں پر ایک عبرت ہے نصیت ہے بیمار لوگوں کے لئے یہ بیماری کتنی بڑی کیوں نہ ہو کتنی بھائیانک کیوں نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی مدد نہیں مانگنی چاہیے آج کچھ بھی ہوتا ہے ایک آدمی اتنا لاچار ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ شیطان جو ہے بہت اکساتا ہے بیمار کو وہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو ایمان پر نہ مرنے دیں اس کی جو موت ہے وہ کفر پر ہو اس لئے چاہتا ہے کہ اس آخری لمحات میں اگر بیمار ہے مرنے والا ہے تو جاتے جاتے کوئی شرک کرا دوں کوئی گلے میں دھاگا پہنا دوں کوئی تاویز بدوا دوں کسی باب فقیر کے درگاہ پر جا کے اس کو سجدے کروا دوں یہ اس کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو آپ دیکھیں گے اس طرح سے صحابہ قرآن کو یہ بیماری میں صرف اللہ رب العالمی سنت کا تعلق تھا صرف اللہ تعالیٰ سے مدد بائیں چاہیے باقی کہیں کسی اور سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ لے جاؤ فلاں یہ کرو وہ کرو بلکہ ایسے حالت میں جو ہے رقیہ بھی کرانا پسند دیدہ نہیں ہے کہ کسی کو بلا کے کہیں کہ بھئی ہم کو رقیہ کر دو خود آدمی پڑھیں خود قرآن پڑھیں خود ذکر و اذکار کریں کسی سے بولنا کہ بھئی میں بیمار ہوں میرے لئے دعا کر دو یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے توحید کا کمال اور توقل کا کمال تو یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے شیفہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی جو جائز وسیلے ہیں جو جائز طریقہ ہے اس کا بھی سہارہ نہ لیں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں